اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے جماعت چہرم کا اردو کا سبخت حکیم اجمل خان تو اس طرح میں ہمیں بچوں کو کیا پڑھانا ہے کہ بچے حکیم اجمل خان کو ایک طبیب کی طرح ایک حکیم کی طرح جیسے کہ ان سے نام سے ظاہر ہوتا ہے جانتے ہیں لیکن حکیم صاحب صرف ایک اچھے طبیب نہیں تھے بلکہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کی سیاست میں بھی پڑھ چل کر حصہ لیا ہے جو کہ ہم اس سبخت میں دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا کیا ہاتھ جاج کیے کیا کیا کوشش کی وہ کون سے کون سے اس کی صدر رہے یہ ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ تیسرا جو اہم کام انہوں نے کیا ہے انہوں نے بہت سارے سماجی خدمات بھی کیے ہیں جب دہلی میں بابا پھیل گئی تھی گھر کے گھر خالی ہو رہے تھے تب انہوں نے کیا کیا لوگوں کی کس طرح سے مدد کی مسلمانوں کے لیے کون سے تعلیمی دارے خائم کیے یہ ساری چیزیں ہم اس سبخت میں بچوں کو سکھائیں گے یہ سبخت پڑھ کر بچے یہ سمجھیں گے کہ تاریخ میں جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے کس طرح سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے ہیں یہ ساری باتیں جان کر ان کے دل میں ایک احضران پیدا ہوگا ایک عزت پیدا ہوگی اور ساتھی ساتھ وہ لوگوں کے پر اپنے فخر بھی محسوس کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ایک ساتھ ہو کر اتحاد میں کام کرنے میں ہی کام اچھے سے بھی ہوتا ہے اور آسانی سے بھی ہوتا ہے چونکہ یہ ایک تاریخ سے بھی مطابق ترکھنے والا سبخت ہے تو ہم ایک تحانی کی طرح بچوں کو یہ سبخت سمجھائیں گے نیز اس سبخت میں آنے والے جو بھی نئے الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی ہم یہاں پر انہیں سکھائیں گے تاکہ یہاں پر بچوں کی نہ صرف علمی یا ذہنی ترقی ہو لیکہ اس سبخت کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جذباتی ترقی ہو ان کی سماجی ترقی ہو ان کی اخلاقی ترقی ہو بہرحال انیپی 2020 کی پالیسی کی طرح اور ان کی یہاں پر مجھوئی ترقی کا خیال رکھنا ہے تو چلیے آئیے ایک تحانی کے ذریعے بہت ساری تصویروں کے ذریعے سمجھتے ہیں یہ طبق حکیم عجبن خان شکریہ